ہلو دوستو نمسکار میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جن لوگوں کا دل کمجور ہوتا ہے دل اگر مجبوط ہے، شٹرانگ ہے تو ان کو کبھی بھی ایسی سمسیاں نہیں آتی دماغ میں آئیں گے بھی نہ کر آتماک بیچار تو وہ برداس کر لیں گے وہ دماغ کو بدل نہیں پائیں گے لیکن اگر دل کمجور ہے تو بہت جلدی گھبرہ ہٹ ہونے لگتی اس لیے دل کی کمجوری کی وجہ سے بھی انجائیٹی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ کا دل مجبوط ہے تو آپ کے لئے سب کچھ ٹھیک ہے اگر آپ کا دل کمجور ہے تو اس سے بہت جلدی آپ کو گھبرہ ہٹ ہونے لگتی ہے بہت جلدی گھبرہ ہٹ ہونے لگتی ہے ہمیشہ ایسا نہیں کہ صرف انجائیٹی کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے گھبرہ ہٹ دل کی کمجوری کی وجہ سے بھی انجائیٹی ہوتی ہے اگر آپ کا دل کمجور ہے تو بہت جلدی آپ کو انجائیٹی کی سمجھ سے پکڑ لے گی اور بہت جلدی الدی آپ کو انجائٹی ہونے لگی گی جرہ جرہ سی بات میں آپ کو گھبراہٹ ہونے لگی گی اگر آپ کا دل کمجور ہے اس میں آپ کو لینا ہے ایک ہردیارنو رس جی ہاں دوستوں آپ پھوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بیت دینات کا مل جائے گا ڈابر کا بھی مل جائے گا اور بھی کئی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں تو آپ بیت دینات کا لے لیجئے جیتر لوگ یہی استعمال کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ اچھا ریجلٹ ہے اس کا ناستے کے دس منٹ بعد آپ کو ہردیارنو رس کی دو گولی لینا ہے اور دو گولی لے کر ایک کپ ہلکا گمونہ پانی پی لینا ہے چاہے تو آپ سادے پانی سے بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو اگر آپ کے پاس اچھا سدھ سہد مل جائے تو سہد کے ساتھ لے سہد کے ساتھ کیسے لینا ہے گولیوں کو پیس لینا ہے آرام سے پیس جاتی ہے پیس کر ایک چمہ سہد میں اچھی پرکار سے مکس کریں اور چانٹ لیں تو یہی لینے کا صحیح طریقہ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پانی سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو صبح سام یہ گولیاں آپ کو لینی ہیں صبح سام دو دو گولی لینی ہیں ایک مہینے کر لیجئے دوستوں ساری سمسیاں آپ کی جڑ سے ختم ہو جائیں گی